جب شیر گھر سے نکلتا ہے گیدر بھاگ جاتے ہیں نہ شیر کسی کو ڈرتا ہے نہ شیر کسی کو جبتا ہے میں کیوں ڈروں گا تیرے کا وہ چور ہے جنہوں نے ہمارا جمع کشمیر بیش کر کھایا ہے ان چوروں کو میں ایک ایک ہنچ کا حساب لوں گا کوئی بات نہیں گھر میں تو تو میاں میاں ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے آمیر صاحب نے ایک میڈم کو وہ باجبہ کی میرے خیال سے سپوکس پرسند ہے انہوں نے بولا کہ اس کو ڈسٹک کتنے ہیں اس کو پتا نہیں ہے جینڈ کے میں کتنا ڈسٹک ہے وہ کیا چلائیں گے ہمارا جینڈ کے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساگر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں انکوائرر ٹوڈے پیوزادہ محمد شفیص صاحب ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے جڑے ہیں تو ہم ان سے باتچیت کریں گے اور ایک سوال اہم سوال رہنہ جی نے ان سے فون پر باتچیت کی تھی اور ان کو آشواسن دلایا تھا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے شفیص صاحب آپ ہمیں بتائیں کیا وہ دو بچے جو کشمیر کے باہر تھے جیل میں وہ آگے لوٹ کے واپس جو رہنہ جی نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے کیا وہ واپس لائے یا پھر وہی جھوٹا عوادہ آپ کے ساتھ کیا گیا جو جمع کشمیر کے یوت کے ساتھ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جی صلات اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے آج تک جتنی بھی وعدے کیے جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پانچ اگست دوہزار انیس سارے وعدے آج تک جھوٹے نکلے ہیں کوئی وعدہ انہوں نے سچ نہیں نکلا ہے ملک انہوں نے وہ جھوٹا وعدہ کیا تھا جھوٹا وعدہ کیا ہے رہمیندر رانہ جی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو دیش چلانے والے وہ دو آدمی ہیں انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے رہمیندر رانہ جی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر رہمیندر رانہ جی کے ہاتھ میں کچھ ہے اس نے میرے ساتھ ایک وعدہ دیا تھا اس ٹائم وہ وعدہ بھی پھیل ہو چکے دو بچے نہیں وہ تین بچے ہیں میں نے ان کو معافی مانگ دیا ان بچوں کی تھا انہوں نے گلتی کیا ہے تو ان کے بدلے میں میں معافی مانگتا ہوں مرکزی سرکار سے اور گورن منوی سناس صاحب سے کہ ان بچوں تینوں کو رہ کر دو کیونکہ وہ اگزامس کی تیاری کریں گے اگر انہوں نے آج گلت بولا کل وہ گلت نہیں بولیں گے ان کو جیل سے چھوٹ ملنا چاہیے اچھا ایک بات پیرزادہ محمد شفی اگر جمہو کشمیر کے اندر کانگرس آئی تو کیا جیسے بجی پی کہہ رہی ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہے خود بجی پی کی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں آپ نے بھی کہا کیا اگر کانگرس جمہو کشمیر کے آئی تو سنوائی ہوگی آمیر صاحب نے ایک میڈم کو وہ باجبہ کی میرے خیال چاہیے سپوکس پرسند ہے انہوں نے بولا کہ اس کو ڈسٹک کتنے ہیں اس کو پتا نہیں ہے جینڈ کے میں کتنا ڈسٹک ہے وہ کیا چلائیں گے ہمارا جینڈ کے انشاءاللہ انشاءاللہ ببرشیر نے وہ قدم اٹھایا جہاں جہاں ہمارے جینڈ کے میں ظلم چر رہا ہے یہ ببرشیر مٹاتے رہیں گے یہ اوبارنے نہیں دیں گے آگر اللہ تعالی نے زندگی دی ہے اچھا اگر جمہو کشمیر کے اندر کانگرس کے سرکار آئی تو گلام احمد میر یا گلام نبی آزاد صاحب جو ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو لوگوں کو کیسے کنونس کرو گے آپ کے ہمیں کوئی بات نہیں گھر میں تو تو میاں میاں ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے امید ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو کس وجہ پہ ان کی آپس میں نہیں بنتی کیا ریزن ہے تو وہ تو بڑے لیڈر ہے وہ انہی کو پتا ہے وہ مجھے کہاں بتائیں گے وہ ان کو پتا ہے ان کو بنتی ہے ایک طرف آزاد صاحب جا رہے ہیں دوسرا طرف میر صاحب جا رہے ہیں لیکن لوگ کس پہ بھروسہ کریں گے آزاد صاحب پہ یا غلام احمد میری میرے خاصے کانگرس پارٹی پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کانگرس پارٹی نے آج تک کیا پورے ملک کے لیے انہوں نے ملک بنایا مجھے بتا باج باج سرکار نے کیا بنایا انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو دکھ کیا سوا کچھ نہیں دیا بابر شیر کو جمہو آنے سے ڈر لگتا ہے آپ نہیں جب شیر گھر سے نکلتا ہے گیدر بھاگ جاتے ہیں نہ شیر کسی کو ڈرتا ہے نہ شیر کسی کو جھکتا ہے میں کیوں ڈروں گا درے گا وہ چور ہے جنہوں نے ہمارا جمہو کشمیر بیش کر کھایا ہے ان چوروں کو میں ایک ایک ہنچ کا حساب لوں گا تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جنہوں نے ہمارا جمہو کشمیر برباد کیا ہے باج با تو کہہ رہی ہے کہ کانگرس کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن تھی اب تو کرپشن بہت کم ہے باج با کے دور میں باج با والے کیا نہیں بول رہے صرف وہ بولتے ہیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہیں کرپشن پیک پہ چل رہا ہے آج ہمارے یوہ جینڈ کے میں ٹینشن میں ہے بے چینی میں ہے بے قراری میں ہے کیا پانچ اگل جمہو کشمیر کے یوہوں کو ایک بادہ دیا ہے جب تین سو ستر پینتی سے انہوں نے ختم کیا انہوں نے اس ٹائم بولا جمہو کشمیر کے یوہوں کو روزگار ملیں گے بڑے بڑے انڈسٹریٹ کھولیں گے کہاں گئے وہ وادے وہ سارے وادے آج تک پھیل ہو چکے ہیں کوئی وادہ نہیں سچ نکلا ہے انشاءاللہ بابر شہر نے وہ قدم اٹھایا گھر کے لئے قدم نہیں میں نے اٹھایا میں نے وہ قدم اٹھایا جو جمہو کشمیر کا یوہ ہے چاہے میرا بیٹا ہو چاہے میری بیٹیاں ہو انشاءاللہ ان کا میں انصاف دلاؤں گا تا تک میں پیچھے نہیں ہٹھوں گا ایک میٹر کو ایک میٹر کو انٹرے پانے چارے آپ کے شفی صاحب ہے سلام علاق صاحب آپ کی کو سائے ٹھیک ہے سر میں آپ کا فین ہوں بہت بڑا فین چلو شکریہ تینکیو آپ نے جمہو کشمیر کی یوٹ کی بات کر لیتے ہونا تو اس ٹائم دل پہ چھوٹی آپ کی آواز ریلی آپ چاہتے ہو آپ کے دل میں جذبہ ہے کچھ کرنے کا جمہو کشمیر کی یوٹ اب آپ ہی دیکھ لو ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے تھے میں نے دیکھا بابر شیر بابر شیر آپ زور زور سے یہ بتا رہے تھے بھائی صاحب میں آگے دیکھ رہا تھا کسی سے بات کر رہا تھا میں نے جب دیکھا تو میرا دل کہا کہ میں ان سے ملتا ہوں شکریہ تینکیو چلو سر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دردی پر اسی لئے بیجا کہ جہاں جمہو کشمیر کا یوٹ ہے آج تیس چالیس سال سے ہمارا جمہو کشمیر کا یوٹ پریشان میں ہے میں نے بابر رہنگ دوسر میں نے انشاءاللہ تب تق میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دردی پر اسی لئے بیجا کہ جہاں جمہو کشمیر کا یوٹ ہے آج تیس چالیس سال سے ہمارا جمہو کشمیر کا یوٹ پریشان میں ہے ٹینشن میں میں نے بابر رہنگ دوسر میں وہ قدم اٹھایا انشاءاللہ تب تق میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ میرے لئے شریف دعا کرو چاہے جتنی بھی جمہ پراؤنس کے میرے یار دوست ہے پھین ہے رفیق ہے میری مائیں ہیں بہنیں ہیں ان سے ہی میرے عرقشی ہے میرے لئے دعا کرو انشاءاللہ جو جنگ ہے جو یوان کا جنگ ہے یہ اکیلے بپر سے لڑیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی شکریہ تینکیو تینکیو میں نے وعدہ دیا ہے پورے جمہ کشمیر کے لوگوں کو جہاں 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 جاہے گجر ہو بکر والو مسلم ہو سیکھو عیسائی ہو یا ہندو ہو میں ان کے ساتھ جہاں جہاں ظلم چر رہا ہے یا ببر شیر یا مٹاتے رہیں گے یا ببر شیر اوبارنے نہیں دیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے مجھے تو بہت بہت شکریہ شفی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے شفی اور ببر شیر ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے خلال آپ ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں انکوارر ٹوڈے مجھے دیجئے زیادہ شکریہ